اتر پردیش میں سو مبار کو اپچناو کے متدان سمپن ہو گئے ہیں متدان کے بعد راجی منتری دینیش پتاپ سنگھ نے کہا ہے کہ بھاج پاک تکتھ پر اخراج نیتی کرتی ہے اس سماجبادی پارٹی کے عاروپ پر انہوں نے کہا ہے کہ اسے صد کریں ہمارے سمجھتہ شرشانک شریفہ ستب راجی منتری دینیش پتاپ سنگھ سے خاص بات چیت کی آئے سواتے آپ کو اتر پردیش پہ اپچناو کے اگر بات کریں تینوں سیٹوں پر اپچناو ہو چکا ہے مددان پرکریہ سبابت ہو چکی ہے اس میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے اتر پردیش سرکار کے راج منتری سوطنت پر بھار دینیش پتاپ سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہے ایمکنیوز پہ اکھلیو بات چیت کرنے کے لئے وہ جانتے ہیں ان سے کہ آخر جنہ دیش کیا ہوگا اتر پردیش کی جنتہ جو سماج بہتی پارٹی لگاتا ہے اور آروپ لگا رہی ہے اس میں کتنی سچائے ہیں دینیش پتاپ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کو مددان جی کیا کہیں گے آج کی چناؤں کو لے کریں دیکھیں آج کی چناؤں سے پہلے کئی چناؤں ہو چکے ہیں جس میں اتر پردیش کی جنتہ نے اپنا جنہ دیش سپسٹ کر دیا ہے ان تینوں چناؤں میں اس سے اتر کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے جن مانس میں اس سے زیادہ کتھن چناؤں پہلے آجم گڑھ اور رامپور کے ہوئے ہیں جن کو جنتہ کی نظر میں کتھن تھا بھاچپا کے کارکرتاؤں کی نظر میں کتھن نہیں تھے لیکن وہ چناؤں زیادہ کتھن دکھائی پڑ رہے تھے وہاں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کی محنت پریسرم کی بدولت جیت ہی ہوئی ہے تو اب کے ان چناؤں میں زیادہ اتنی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جھٹلتا یا کٹھنتا کوئی دکھائی پڑ رہی ہے دینیش پرطاف سنگھ کا جو کی سرکار کے منتری ہیں انہوں نے کہنا صاف ہے کہ تینوں سید پر ویجائے شریح بھارتی جنتہ پارٹی کی ہوگی لیکن یہ آنے والا بھگت ہوتا ہے کہ آر تاریخ کو جنا دیش اس کی طرف جاتا ہے کیمرمین روحید کے ساتھ پشارش زیواستو ایم کے ایر نیوز لکھنا